جی اس وقت میں درکورٹ میں موجود ہوں اور یہ پاکستان کی ذریعہ انتظام جمہو کشمیر کا ایک اہم شہر ہے اور یہاں پر آج لوگ سرپا اتجاج ہیں مکمل پیجہ مرطال ہے میرے ایک اپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر درنا دے چکے ہیں ان لوگوں کے مطالبات ہیں کہ پندر وی آئینی ترمیم جو کہ تقسیم کشمیر کے حوالے سے ہے اسی کوئی بھی ترمیم نہیں آنی چاہیے جس کی وجہ سے کشمیر قاس متاثر ہو پاکستان کے ذریعہ انتظام جمہو کشمیر کو لو شیڈنگ فری زون کرا دیا جائے بھیلی کے اوپر جو ظالمانہ ٹیکسیز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے سیرہ نے پنش کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور اس کے علاوہ جو حکمت ترزم ایکٹ لانا چاہتی ہے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے آئیے یہاں پر موجود اس اتجاج کی شرکہ سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس اتجاج کی حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صافی راجہ مطاب اشرف مطاب یہ بتائیے گا کہ آپ اس اتجاج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے کس طرح کے امپیکٹ سامنے آ رہے ہیں اور اس کا کوئی حکمت پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں دیکھیں جہاں تک کہ امپیکٹ کا تعلق ہے تو پورا جو پنش ڈیوین ہے وہ آج بند ہے لوگ گنوں سے نہیں نکلے ٹرانسپورٹرز باہر نہیں آئے تاجروں نے اس میں ہمائیت کی ہے اور تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت چاہے وہ سراپہ اتجاج ہیں کہ جو پندرویں آئینی ترمیم ہے اس کو آزاد کشمیر حکمت کے ذریعے سے لاغو کرنے کی کوشش اگر کی گئی تو ہم پہلے سے متربع کر دینا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یہاں پہ نقصانات ہوں گے لوگ باہر آئیں گے لوگ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے جہاں تک تعلق ہے کہ حکمت اس کو کتنا سیریس لیتی ہے اس بات کا ابھی اندازہ نہیں ہے اگر حکمت اس کو سیریس لے رہی ہو تو گرشتہ دو ہفتے سے پنچڈیوین کے اندر لاکھوں لوگ اتجاج کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غازیوں اور شہدہ کے وارث ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اپنے حق کے لیے جد و جود کی ہے اگر تو حکومت پاکستان اس کا نوٹس نہیں لیتی تو آزاد کشمیر اسمبلی کو فوری طور پر قرارداد منظور کرنی چاہیے کہ ہمارا اس پندرہویں آئینی ترمیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آزاد کشمیر کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ گول مول بیانات دینے کے بیائے دو ٹوک یہ بات کہے کہ کشمیر کسی صورت صوبہ نہیں بنے گا اس کو دو ٹوک یہ کہنا چاہیے کہ یہاں پہ اس کی حیرت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا اس کو یہ بات کہنا چاہیے کہ جو پانچ اگس دوہزار انیس کو مقبودہ کشمیر کے اندر ہوا وہ آزاد ریاست جمعہ کشمیر کے اندر نہیں ہوگا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ گلگت بلدستان کشمیر کا حصہ ہے اور اگر یہ بات نہیں کہتے تو ظاہر ہے کہ دال میں کالا کالا ہے اور اس کے خلاف لوگ سراپا احتجاج ہیں اب وہ لیڈرشپ آئے لوگوں کو فیز کرے لوگوں کو فیز نہیں کر پائیں گے اور وقت آنے والا ہے کہ اب ان سیاستدانوں کو فیلڈ کے اندر اتر کر لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں اور مطمئن کرنے میں وقت لگ رہا ہے ماجید صاحب آپ کا بہت شکریہ آج چونکہ دھیرکورٹ اور کونچ دوہزار کے اندر کم مل جو ہے وہ پائیہ جام ہے ارتال ہے اور میں اولنے تو میں دھیرکورٹ کے لوگوں کو حلقہ کے پورے حلقے کے اندر جتنی بھی عوام ہیں ٹرانسپورٹر ہیں تاجر ہیں سیول سوسائیڈی کے لوگ ہیں مختلف جماعتوں تنظیموں کے لوگ ہیں آج انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے حقاق کے لیے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے اور ٹرانسپورٹر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنسان ہیں روڑیں ابھی میں مکھیلہ گیا ہوا تھا بائیک پہ وہاں بے اشمار لوگ جمع ہیں اور اسی طرح پورے کوالے سے لے کے ارجے تک یہ سارا اور پھر راولا کوٹ پورا جام ہے جیرہ بند ہے کھوٹا بند ہے پلندری بند ہے تو یہ ہمارا اتجاد جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ پندری آئینی ترمیم جو کا مسابدہ جو آزاد کشمیر اسمبلی میں لاکر وہ ریاست کے حقوق کے اوپر ڈاکر ڈالنا چاہتے ہیں اس کے خلاف اور یہاں بجلی کے اشیوز ہیں ٹکسیز ہیں جو لگا رہے ہیں اس کے خلاف آٹا جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مشکلات ہیں یہ ساری چیزیں ہماری جو آج پیغام دے رہے ہیں اس کے بعد ہم ایک لائے عمل بنا رہے ہیں کہ ہم پورے آزاد کشمیر کے اندر انشاءاللہ نکلیں گے لوگوں کو لے کے اور میں سمجھتا ہے یہ پنچ کے لوگ سارے لوگ جو ہے وہ آزاد پتن اور کوالا بند کرنے کی ہم بلکل وہ جو ہے وہ کوشش کریں گے اور کال دیں گے ہٹال کریں گے اور کوالا کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آزاروں کی زیادہ میں لوگ زفر آباد سے بھی آئیں گے رولا کورٹ سے بھی آئیں گے دیر کورٹ سے بھی آئیں گے پیدل یہاں سے ہم جا کے وہ بند کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں لیبریشن فرانٹ کے سینئر رہنمہ راجہ غلام مجتبہ مجتبہ آپ کیا کہیں گے یہ جو اتجاج ہو رہا ہے اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کس طرح کی یہ اثرات مرتب کر رہا ہے اور حکمت وقت جو ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ ستوپی کے سوئی ہوئی ہے کسی طرح کا ریسپانس نہیں آ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے جہاں تک اس اتجاج کی بات ہے تو اہلیا نے پنچھ نے پنچھ ڈیویون نے انکلوڈنگ درکوٹ راولا کوٹ سارا سارا پورا پنچھ ڈیویون جو ہے اس نے ایک دفعہ پھر اپنی اسی روایتی غیرت کا مظاہرہ کیا ہے جس کے لیے یہ پنچھ ڈیویون مشہور ہے معروف ہے اور اس سے سارے عمل کے نتیجے میں ابھی تک اگر آپ بات کریں تو حکومت وقت گوٹنٹ ٹیکنے پر مجبور ہے لوگوں کو فیول ارجسمنٹ کے اندر ریلیف ملا ہے فیول ارجسمنٹ کے پیسے واپس کی ہے حکومت نے اسی طریقے سے باقی ہمارے جتنے بھی مطالبات ہیں پیپلز رائٹ فورم پنچھ ڈیویون کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان مطالبات کے لیے ہم سڑکوں کے اوپر ہیں ہم اس وقت تک سڑکوں سے نہیں اٹیں گے جب تک وہ مطالبات ہمارے پورے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اس میں کوئی وار نہیں آئے اور یہاں تک حکومت وقت کی بات ہے تو حکومت وقت سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈرو اس وقت سے جب جیسے سری لنکا کے اندر لوگوں نے ایوان صدر ایوان وزیراعظم اور وہاں کی پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کی اس وقت سے ڈرو اور ہم یہ کر گزریں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے اپنے حقوق سے پیچھے نہیں اٹیں گے ماجر صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارا پیغام یہ لوگوں تک آپ پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں سب سے پہلی بات جیسے آپ نے دیکھا چارٹر آف ڈیمانٹ اس میں جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا ہم کوئی ایسا ان ہونا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو کوئی ایسا اس کا وجود ہی نہیں ہے اور ہم اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کشمیر کو لوڈ شیڈنگ فری زون قرار دیے جائے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے تقریباً چار ہزار میگا وارٹ بجلی یہاں سے پاکستان میں جاتی ہے اور ہماری ضرورت جو ہے تقریباً پانے چار سو میگا وارٹ ہماری ضرورت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں فری میں مہیا کی جائیں فری میں مہیا کرنا تو دور کی بات ہے بجلی ہوتی نہیں ہے اس کے اوپر اتنے ظالمانہ ٹیکسیز لگائے گئے ہیں کہ جو شاید کسی بھی ریاست میں بسنے والے فرد کی پہنچ سے باہر ہیں اور وہ یہ نہیں پی کر سکتے ہیں دوسری بات پندروی آئینی ترمیم کہ جس کے ذریعے سے پوری ریاست کے تشخص کی دھجیوں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ ایک بات میں آپ کی وساط سے بتانا چاہتا ہوں حکومت پاکستان کی جانب سے آزاد کشمیر اسمبلی ممبران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس مساودے پہ سائن کریں اور آپ یہ اس کو تسلیم کریں ہم اپنے ممبران اسمبلی کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ایسی کبھی بھی غلطی نہ کرنا ایسی غلطی کبھی بھی نہ کرنا اور اگر کسی نے ایسی غلطی کی اس کو پھر غدار وطن کہا جائے گا اس کے گلے میں جوتیوں کا ہاتھ ڈالا جائے گا اور اس کے لئے پھر اس اسمبلی سے زندہ آنا مشکل ہو جائے گا ایک بات اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہتا ہوں یہاں چونکہ منتخب ہمارے امیلے ہیں جناب سردار اتیگر منصف ہمیں یقین ہے وہ کسی ایسی سازش کا حصہ نہیں بنے گا یقین ہے ہمیں اور ان کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بھی کسی سازش کا حصہ نہیں بننا ہے کسی ایسے مسعودے پر سائن نہیں کرنے لیکن اگر آپ نے بھی ایسے کوئی سائن کیے ایسے کسی مسعودے کا حصہ بنے آپ کے لئے بھی پھر اس غربی باع میں چلنا پھر نہ آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا صافی ادرات آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے رائے معلوم کرنے کی کوشش کی ہماری پہلی رائے ہے کہ ریاست جمع کشمیر کے لوگوں کو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی برپور اختیارات دیے جائیں جو ہمیں بینواکمی دنیا اور پاکستان کی عوام میں حکمرانوں کی بات نہیں کرتا قائد اعظم محمد دیل جنہ کے مرنے کے بعد آج تک پاکستان میں جو حکمران بھی آیا ہے اس نے کشمیریوں کے ساتھ غدداری دوخے بازی فراد ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے اگر میں آکھ اور صداقت کی بات کروں گا تو مجھ پہ ایک سٹیفکیٹ پہلے نمبر پہ جولی چیٹ یونیورسٹی جو ہے وہاں سے آتا تھا پاکستان کے عوانوں سے بھی آتا ہے کہ یہ کشمیری پاکستان کے وحدہ دار نہیں صافی صاحب کشمیریوں کشمیری پاکستان سے پہلے پاکستان کے وحدہ دار ہیں کشمیریوں نے دو دفعہ اپنے بزرگوی کوپرے اکھاڑی ہیں اور مگلہ ڈینگ دو دفعہ اس کی اپریزنگ ہوئی بنا ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور کشمیریوں کو بیجلی تیسرا ڈیم یہاں بنا ہے چھتر کے مقام پہ اس وقت کے شہدادہ صدار عطیق احمد خان وزیر آزم تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان پہ کوئی دسکت لے لوں کہ یہ ڈیم کشمیریوں کے سرجمین پہ بن رہا ہے ہاں ہمارا مطالبہ ہو کوئی غیر اخلاقی اگر بلوچیوں کو بلوچیوں کی گیس کی رائیٹی ملتی ہے سرات کے پٹانوں کو تربیلے کی رائیٹی ملتی ہے تو پھر کشمیریوں کا حق ہے کہ ہمیں بیجلی بھی دیں اور ہمیں رائیٹی بھی دیں بالکل یہ جتنے بھی آپ نے چاک آؤٹ کی ہیں ہماری جو ڈیمانڈز یہاں اس پینفلکس پہ بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ پورے پنچ میں بلخصوص اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی انتظام آزاد کشمیر کے جو کلی عوام ہے جو ہمارے پچاس لاکھ کی عبادی ہے ان سب کی جو بنیادی انسانی حقوقیں ان کی تحفظ کے لیے ظاہر ہے یہ ہم نے محمد لانچ کی اور آج الحمدللہ پورا پنچ بلکل بند ہے یعنی ٹریفک بلکل زیرو پرسنٹ ہے روڈ کے اوپر اور بلکل ہم یہ کافی لمبے عرصے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ڈیم آپ نے یہاں آزاد کشمیر کے اندر بنائے ہوئے ہیں تو عوام کو بجلی فری ملنی چاہیے اگر یہ آپ خود دیکھیں کہ یہ کوالا فلور مل یہاں سے کتنے ڈسٹنس پہ ہمیں وہ آٹا نہیں مل رہا ہے کوئی ہیلتھ کی فیسلیٹیز ہمارے پاس نہیں ہے اور پھر اس سے بھی ایک خطرناک سازش یہ کھیل رہے ہیں پندری آئینی ترمیم کو لاکر یہ ہمیں جو ہے بلکل وہ آتو اور وہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب اور سندھ کے اندر وہ بڑے بڑے جاگردار لوگوں کو جو ہے کتے کی طرح ڈیل کرتے ہیں یہ ہمیں کتہ بنانا چاہتے ہیں لوگ سرح پر اتجاج ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے یہ اسی طرح اتجاج جاری رکھیں گے اور اگر پڑی تو پاکستان کو ملانے والے تمام راستوں کو بھی بند کر دیں گے